موسیقی بہترین کا تو میں نہیں کہہ سکتا سر لیکن باہر فائدہ مند ہو سکتا ہے جی وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغی راہ ہے منزل نہیں ہے آپ تو لا جواب کر دیتے ہیں سر میرا مطلب تو یہ تھا سر کہ دیکھیں نا سر اصولاً اور قانوناً ناصر بھائی کو یہاں شہر میں کوئی ہاؤس شاپ ملنی چاہیے اب اگر کوئی شخص گڑبر کر رہا ہے تو انہیں چاہیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنا جائز حق حاصل کریں ہے نا جی سر لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو he has his own reasons معاف کیجئے سر لیکن ان کا یہ فیصلہ غلط ہے جی غلط نہیں مائی سن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہارے نزدیک درست نہیں ہے میرے ایک مصور دوست نے ایک عرب پتی کی دس لاکھ کی پیشکش کے چھکرا دی جو اس نے اس کے ایک تصویر کے لیے کی تھی دس لاکھ سر ہے نا بے وکوفی کی بات بے وکوفی کیا سر یہ تو سرہ سر اماقت ہے جی سر تصویر کے اتنے بیسے کون دیتے ہیں جی پھر وہ بھی زندہ مصدر ایک کا نام زندگی ہے یا سر ابھی تم اسے بے وکوفی کہہ رہے ہو لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر تم اس کے جگہ ہوتے تو تم بھی یہی کرتے ہیں نہیں سر اس لیے کہ تمہارا ٹائپ ٹ وہی ہے اچھے جی بتاؤں تم کوئی ایسی روٹی کھا لوگے جو تمہیں بخشش کے طور پر دی جائے جس کے دینے والی کی آنکھ میں تمہارے لیے نخوت ہکارت اور تکبر ہو نہیں سر بلکل نہیں جی یہی جواب میرے اس مصدر دوست کا تھا دس لاکھ روپے کی خیرہ کر دینے والی رقم ٹھکرائے جانے پر اس عرب پتی کے چہرے پر جو خجالت سی اُبری تھی اپنی دولت کی تحقیر پر جو ایک بیچینی سی لرزی تھا اس کے چہرے پر وہی اس کا انام تھا ہے نا اچھا انام ملتی سے منع کیا تھا کہ خاند شاہباز کے سائے سے بھی دور رہنا اب اگر کہہ انہیں پتہ چل گئے انہیں پتہ چلنے دو یاسر انہیں خود بتا دو انہیں پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں جی سر وہ ناصر بھائی نے پوچھا تھا جی لیکن ماں جی نے کوئی جواب نہیں دیا شاید ٹھیک کیا انہوں نے تقدیر انسانی فیصلوں کی پابند نہیں ہوتی ماں حسن بابی کو شاید دل نہیں ہے کہ جس حقیقت سے بچنے کے لیے انہوں نے گمنامی کی دیوار کو اپنا پردہ بنایا تھا وہ ان کے ساتھ ساتھ سفر میں رہی ہے تمہارے باپ کے قتل پر جو کہانی ختم ہوئی تھی یاسر ابھی اس کے کچھ باپ باقی ہیں جی مگر سر میرے والد تو ہاں یاسر ان سے پوچھو کہ خانشاہباز کون ہے تمہارا اور تمہارے خاندان کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے میں چاہتا ہوں مائی سن کہ یہ داستان تم مونی کی زباد سے سنو کیا بات ہے پیتا کچھ نہیں ماجی آج ابو بہت یاد آ رہا ہے رات میں نے انہی خات میں بھی دیکھا تھا آج ہوتے تو کتنے خوش ہوتے ہاں میٹا مگر تقدیر کے لکھے کو کون بدل سکتا ہے چلو کھانا کھالو ابو کو کس نے قتل کیا تھا ماجی یاسر تمہیں کیا کہہ رہے ہو وہی کہہ رہا ہے ماجی جو آپ آج تک ہم سے چھپاتی رہی ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا ماجی کیا فضول باتیں کر رہے ہو تمہارے والے تو دیکھئے ماجی آپ ہمیشہ ہمیں سچ بولنے کی تلقین کرتی رہی ہیں اور آج آپ خود تمہیں کس نے بتایا ہے مجھے مجھے کسی نے بھی بتایا لیکن آپ نے یہ سب کو چھپا کی اچھا نہیں کیا ماجی مجھے اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے بیٹا جانے والا تو چلا گیا زندگی اور موت کا حساب تو اوپر ہوتا ہے بیٹا جس کی جیسے لکھی گئی ہے ویسے ہی آتی ہے اببو کا قاتل کون ہے ماجی وہ اس دنیا میں نہیں ہے مر گیا ہے کون تھا بھو نام کیا تھا اس کا کہانا وہ مر چکا ہے کیوں مارا تھا اس نے اپو کو کیا پکاڑا تھا اپو نے اس کا دیکھو یاسر جو ہونا تھا ہو چکا مرنے والا اور مارنے والا کون شہباز کو بھی جانتے ہو کس نے بتایا تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا تمہیں یہ سب کچھ یا میرے مولا دیکھو مانچی پلیز مانچی آپ مجھے پوری بات بتا دی جنا کہیں خان شہباز نے تو مجھے کچھ مطا نہیں کچھ مطا نہیں مجھے سب ہی شاملتے اس میں تمہارے والد ایک بہت اچھے آدمی تھے یاسر وہ جمیلہ کو اپنے ساگی بینوں کی طرح سمجھتے تھے لیکن جمیلہ جمیلہ کون احمد کمال کی بیوی تھی احمد کمال احمد کمال وہی جو سیٹ کدیر اور ابراہیم ہاں وہ پانچوں پارٹنر تھے فائیو سٹارز لیمیٹیڈ کے پارٹنر تھے مانچی میرے اببو فائیو سٹارز کے پارٹنر تھے اور ہم اس گھر میں رہتے ہیں ہاں بیٹا تمہارے اببو کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو میں بچوں کو لے کر کہیں چھپ جاؤں کیونکہ جو لوگ ان کی جان لے سکتے ہیں وہ ان کے بچوں کو بھی مار ڈالیں گے لیکن ماں جی ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے پیاسر مگر میں ایک اکھلی عورت تھی اور مرنے والے مرنے والے کا حکم ماننا بھی میرا فارس تھا اس کا میری اصل دولت تو تم لوگ ہو نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جانتے تھے کہ ان کی جان خطرے میں ہے آپ آپ مجھے پوری بات پتائیے نہ ماجی پلیز پوری بات تو آج تک میری سمجھ میں بھی نہیں آئی آسر ان پانچوں میں اتنی دوستی ہوتی تھی اتنی دوستی ہوتی تھی برادرانے عزیز میں سمجھتا ہوں کہ بیوی سے ڈرنا یعنی کہ اپنی بیوی سے ڈرنا ہر شریف آدمی کا فرض اے اولید فرض کو انگریزی میں ڈیوٹی کہتے ہیں سو میڈیا ڈیوٹی اس ڈیوٹی مگر یار ڈیوٹی کا کوئی ٹائم تو ہوتا ہے تم تو ہر وقت آن ہر مجیسٹری سرویس رہتے ہو بیوی سے یار ایک بات ہے تمہاری گفتگو سے وہ کباریا پنبی تک نہیں گیا دیکھو نا بھائی بیوی اور موٹر میں کچھ فرق ہوتا ہے یہ مت کہو اس سے اس کے نزدیک تو ماں باپ کی محبت بھی مشروط ہوتی ہے اس میں سے بھی ڈیپریسیشن نکال لیتا ہے بے تو اس میں کونسی غلط بات کہہ دی بھائی اولاد پہ ماں باپ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں یہ ایک طرح کی انویسٹمنٹ ہے بڑا پہ میں وصول کر لیتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں ماں کرنا یار خدیر تمہارے خیالات بہت گھٹیاک آئی نفع نقصان ٹھیک ہے مگر ہر بات بہت اس کو نہ ہزید ہو اس طرح سے کل تم ہماری دوستی کو بھی ہنسوں میں تبدیل کر دو گے اور کیا ایک بات بتاؤ آپ تینوں میری بات کو سمجھے نہیں ہیں دیکھو اس وقت لگ رہی ہے مجھے بھوک اور میں فضول بحث میں وہ وقت ضائع نہیں کر رہا چاہتا کیوں بھائی کھانے کیا پوزشن ہے یہ کھانا تو تیار ہے وہ جناب ابراہیم تشریف لیا ہے تو کھالے میں سمجھتا ہوں اس کا انتظار کرنا مزید اب ہماقت ہے کھانا کھالے نہ چاہیے پہلی بار تم ٹھیک سمجھے ہو کیوں بھائی لیکن اس کا پتہ تو کرو وہ رہ کانا گیا ہوگا کسی اپنے اسی طرح کی چکر اور دیکھ لے اس نے آتے ہی کہنا ہے یا وہ بات اور تھی یہ بات ہوں بے کھانا کھانے کا پتہ کروں کمال یہ اشرت کھا ہے اندر ہے جملائک پاس ہاں جناب کتنی تیر ہے ابھی کوئی دیر نہیں ہے جناب کھانا بلکل تیار ہے آپ چلیں تیار ہے بلکل ارے 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 آپ اندر چاہے کھا لیجے گا نا نمک دیکھیں تھوڑا سا سبک کریں چلیں ہاں اندر بھابی آپ کیوں تکلیف کر رہی ہیں جیرہ کر لے گی نا اس میں تکلیف کی کیا بات ہے میں کوئی مہمان تھوڑی پھر بھی میرا مطلب ہے نوکر جو موجود ہیں اچھا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی ایک تو ذرا سا کام کرنے سی میرا سانس بھول جاتا ہے ان دنوں میں ایسا ہو جایا کرتا ہے بھابی اب تو کچھ کھانے کو بھی جینے چاہتا مجھے مچھلی اتنی پسند تھی لیکن اب سوچتے بھی ہونا تو مجھے مطلب ہونے لگتی ہے ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا میرا جی میرا جی جیرہ میں نے تمہیں کتنی بار سمچھایا ہے میچھا کھانے کے بعد لاتے ہیں بات کوئی میری سمجھ میں تو نہ آئی نہیں آپ سے نہیں ہے جی اپنے پٹوسی آئے نا یہ ساتھ والے گھر میں جی ان کی جو بیٹھک ہے کیا بولتے ہیں جی ڈرینگ روم تو اس کی دیوار پہ انہوں نے نا چھابے لٹکائے ہوئے ہیں جی چھابے؟ بھابی یہ چھابے ان کو کہہ رہی ہے چنگیروں کو جس میں ہم روٹیاں رکھتے ہیں نا اچھا اچھا جی آ تو میں نے وہ بیگم صاحب سے پوچھا جی میں نے کہا جی یہ چھابوں بچاروں سے کہہ قصور ہوا ہے جی آپ نے ان کو دیوار پہ ٹانگ چھوڑا ہے سزا دی ہوئی ہے تو وہ کہنے لگی تم کو نہیں معلوم ہے یہ ہمارا کلچا ہے کلچا نہیں کلچر ہوتا ہے اس کا کیمت پلائی جی یہ ہوتی ہے تہزیب ثقافت اللہ انگریزی سبان کے لفظ آئیں نہیں جی رہا اس کا مطلب ہے وہ مٹی وہ ہوا وہ محول جس میں پل کر ہم بڑے ہوتے ہیں اس کا ہماری روح سے بڑا گہرہ تعلق ہوتا ہے گہرہ تعلق کیسے ہوتا ہے دی چھابے میں ٹکر رکھ کے تو کھاتے نہیں ہیں تو دیوار سے ٹانگ کے ٹانگ اچھا 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 ایک تو تو بحث بہت زیادہ کرتی میں نے تجھے کہا اس کو جا کے فریج میں رکھتے برطن لے کر رہا کھانا بلکل ٹھنڈا ہو رہا ہے جلدی جا جاندے اب اس کی یہ تمام terms and conditions رہ ہیں اسٹالمنٹس کا کچھ اس کا جو ہے وہ مسائل ہے ٹھیک ہے جی یہاں واہ واہ کیا سوریلی خوشبو ہے کیا وقت پر پہنچا ہوں میں جی سبحان اللہ کیا با اخلاق قسم کا ٹیماتر اب ان کی موجودگی میں میں تمہیں کیا کموں میں سمجھتا ہوں تمہیں سمجھنے میں کافی وقت لگا لمبا وقت اگر تم تھے کہاں کبھی تو وقت پر آ جائے کرو صرف تمہاری وجہ سے کھانا پورا ایک گھنٹہ لیٹ ہوا اور اگر تم لوگ جو چاہتے ہو کہ میں اس کی وضاحت میں مزید آدھ گھنٹہ اور لیٹ کر دوں تو ٹھیک ہے سبحان اللہ نگاہ نیچی کیے سر چھکائے بیٹھے ہیں کھانا شروع کیا جائے تا کہ تم کوئی معقول بہانہ سوچ سکو جی نہیں بہانہ تو یہ سوچ کر آیا ہوگا کوئی اور چکر ہے ابراہیم سنا ہے آج کل دفتر میں تمہیں بہت زیادہ کام رہنے لگا ہے وہ قدیر بتا رہا تھا کہ وہ بات اور ہے بھائی ساں وہ کیا بات ہے وہ کتنے اچھے تھے وہ دن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ سب کچھ اتنی جلدی بہتر جائے گا لیکن آپ نے تو ہمیں کبھی بھی کچھ بھی کیا بات ہے کچھ نہیں کچھ بھی تو نہیں آپ آپ جو کیوں ہوگا مجھے دیکھ کر کہانا کوئی بات نہیں بس ایک پرائیویٹ بات کر رہے تھے بچوں کو بتانے والی نہیں دیکھو مونتاز اس معاملے میں تم نے جو کچھ کیا اس کے لئے میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ خان شہباز اس کیس میں انٹرسٹیڈ ہے بعض وہ جواد کی بنا پر میں اسے کلیش نہیں چاہتا تم اس لڑکے ناصر کا کام کروا دو میں نجیب کو سمجھا لوں گا میری سمجھ میں نہیں آتا ہم لوگ ہمیشہ عدم اٹھانے کے بعد سولتے ہیں مجھے تم نے عجیب مسئبت میں ڈال دیا اختر اب how can i swallow my own words یار کچھ کرو کسی طرح بھی کرو میں سے آپ اسے بہت امپورٹنس دے رہے ہیں ڈیڈ نو 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 بیٹا جیب میں امپورٹنس اسے نہیں دے رہا میں امپورٹنس ان لوگوں کو دے رہا ہوں جو اس کی بیک پر ہیں تم نے ابھی دنیا نہیں دیکھی بیٹا جی سانکھ کو مارنے کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو آدمی کے پاس بین ہو کے اسے پکڑ سکے یا پھر لاتھی ہو کے اس کا سر کو چل سکے اور جہاں یہ دونوں چیزیں نہ ہوگا وہاں راستہ چھوڑ دینا دانشمندی ہوتی ہے بیٹا جی تم اس لڑکے ناصر سے بات کرو اور میں میری سمجھ میں نہیں آتا آخر تم لوگوں نے اس بات کو اتنا مسئلہ کیوں بنا لیا ہے بس ٹھیک ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا ایسی ہوگی ہے خام خامے بیعث کرتے جاتے ہو آجہ باری بس کرو بس کرو غصہ تھوک دو یہ لو چائے پیو سنو یہ غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے ایسے ایک بات ہے باجی میں سمجھتی ہوں کہ ناصر صاحب کا فیصلہ کوئی اتنا غلط بھی نہیں ہے دراصل نا یہ اپنے اپنے انداز نظر کی بات ہوتی ہے انداز نظر وزر کچھ نہیں سیدھی سیدھی جہلت اور زد کی بات ہے یہ بھی کوئی تک ہوئی چلو مان لیا تمہیں ایسا زیادتی ہوئی ہے مگر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے یہ سب کچھ تو روزانہ ہزاروں آدمی اپنے ساتھ ہوتے رہتے ہیں پہلے بھی ہوتا تو رہندہ بھی ہوگا دس ایس وٹ لائف ایس دیکھو نوشن زندگی کی یہ مختصر سی مولت ہمیں صرف ایک بار ملتی ہے میں اس کا ایک ایک لمحہ خود چھنا چاہتا ہوں اپنی ذات اپنے وجود اپنے ہونے کے افتخار کے ساتھ اور ویسے بھی ہمارا پیشہ بیمار لوگوں کی مدد کرنا سکھاتا ہے چاہے وہ گاؤں میں ہوں شہر میں ہوں چاہے امیر ہوں چاہے غریب انیٹمی میں ہمیں انسان کے جسم کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کے حیثیتوں کا کام یہ مرتبے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا دیکھو ناسر تم ایک ٹیلنڈڈڈ یوں ڈاکٹر ہو اس فیل میں تمہاں یہ بہت فیوچر ہے نکر گاؤں میں نہیں مین سٹریم سے ہٹ کر تم بلکل زائے ہو جاؤں گے ناسر 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 موشن ٹھیک ہے رہی ناسر دیکھو نا وہاں کیا رکھا ہے نہ اکیپمنٹس ہیں نہ دوائیاں ہیں نہ پراپر اکومیڈیشن ہیں لیکن یہ سب باتوں میں ان لوگوں کا کیا کسور ہے جو وہاں رہتے ہیں اور بائی دویے تمہارا گاؤں ڈھوک سجاول بھی میرے علاقے میں آتا ہے کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری آئندہ ملاقات باقاعدہ بزنس میٹنگ ہو گی آپ کچھ نہیں بولے مستر تنویل یہ تو ٹھیک ہے افتقا صاحب لیکن میں چاہوں گا کہ میں آپ کی الجن کو سمجھتا ہوں یقین ہے اب آپ کو حق پہنچتا ہے کہ اس پروجیکٹ کی بارے میں آپ جو غضاحت ڈیٹیل یا انٹرومیشن چاہیں پوچھ سکتے ہیں اصولاً تو ہمیں یہ بھی حق نہیں پہنچتا کیونکہ یہ رقم ابھی ہم نے مہیا نہیں کی میرے نزدیک پارٹنر کی رقم سے زیادہ اس کی زبان اور شخصیت اہم ہوتی ہے مستر محروض میں یوں بھی فرسٹ سائٹ ڈیسیجن کا قائل ہوں موناب کو میں نے پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا تھا میں انسان و کون کی خوشبو سے پہچان لیتا ہوں باز اوقات اگر نزلہ ہو تو خوشبو پہچانی نہیں جاتی افتخار صاحب بلکل ٹھیک کہا آپ نے مستر لیا لیکن آپ نے کبھی آئس برگ دیکھا ہے آئس برگ آئس برگ گیو می او بریک آئس برگ وہی نا جو پہاڑوں پر برف کے تودے ہوتے ہیں جی نہیں انہیں گلیشیرز کہتے ہیں آئس برگ سمندر میں ہوتا ہے ایک حصہ پانی کے اوپر اور نوئس سے اس کے نیچے جیہاں بچل میں پڑھا ہے ان کے بارے میں میں نزلیک انسان کی ذات بھی آئس برگ کی طرح ہوتی ہے جتنا حصہ اوپر نظر آتا ہے اسی سے باقی کے بارے میں اندازہ قائم کرنا پڑتا ہے اندازے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ہونا اور ہو سکنا ہی زندگی کا اصل حسن ہے وہ سکتا ہے جو کچھ میں نظر آتا ہوں وہ نہ ہوں وہ سکتا ہے کہ آپ دونوں جو دکھائی دے رہے ہیں وہ نہ ہوں یہ ممکن ہے کہ ہم تینوں ہی وہ نہ ہوں جو نظر آ رہے ہیں اس کا فیصلہ وقت کرتا ہے آنے والا وقت ایلیٹ نے کیا خوبصورت بات کہی ہے جو کچھ میں ہے تمہاری بات سمجھا نہیں تنویر اب دیکھئے نبو اب دیکھئے نبو انکل ابراہیم کی ڈیتھ کے بعد ان کی جگہ کسی نہ کسی نہ تو لینی ہے ہاں ٹھیک ہے پھر پھر یہ کہ آپ کے پاس تو کام کا بوچ پہلے ہی بہت زیادہ ہے اور انکل شہباز ہر وقت اپنے بکھڑوں میں اُلجائے رہتے ہیں بلکہ ان کی حصے کا کام بھی آپ ہی کو کرنا پڑتا ہے بھئی تم یہ تمہید ہی بانتے رہو گے یا کوئی اصل بات بھی بتاؤ گے کہنا کیا چاہتے ہو تم میں نے اور محروز نے فیصلہ کیا ہے کہ فائیو سٹارز کی موجودہ شکل میں اب مزید پھیلاؤ کی گنجائش نہیں ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ابو کہ اس سے بہتر بھی کئی ذرائے موجود ہیں سرمایہ کے استعمال کے مسلم آپ ہو سکتا ہے ہماری بات سے اتفاق ہی نہ کریں تو گویا یہ فیصلہ تم پہلے سے ہی کر چکے ہو شاباش شاباش ترویر یہ بات نہیں ہے دیکھیں نا ہم چاہتے ہیں کہ سرمایہ کو کسی ایسے کاروبار میں انویسٹ کیا جائے جس میں تارنوبر زیادہ ہو اور کام یوں ہو جائے like this کاروبار یوں چھٹکیوں میں نہیں ہوتا تنویر اس سے تو صرف بچوں کو بہلایا جا سکتا ہے کس نے بیک آیا ہے تمہیں وہ آپ مجھے بے وکوف سمجھتے ہیں یہ بات بے وکوفی کیا کلمند کی نہیں محروض اصول کی ہے قدیر اس بات کو کبھی نہیں مانے گا قدیر انگل کیا آپ فکر نہ کریں وہ ہمارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ ہے میرا مطلب ہے ہم دونوں کے ساتھ اسے بات کی ہے تم نے میں نے نہیں کی تنویر کر رہے ہیں ان سے بات لیکن بابا جان اگر آپ کی اجازت ہو تو قدیر انگل انکار نہیں کریں گے قدیر اس بات پر کبھی رضا مند نہیں ہوگا میں اچھے تم سے زیادہ بہت زیادہ جانتا ہوں فائیو سٹارز مہنے سے پہلے وہ قدیر اس وقت تک کسی کامی ہاتھ نہیں ڈالتا جب تک اس کا منافعز کی جیب میں آجائے رسک والے کاربار کو تو دور سہلو نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے بابا جان کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا میرا کوئی حق نہیں ہے حق ملازم مانگے کرتے ہیں ہمیں روز کہ تم تو مالک ہو جو چاہو کر سکتے ہو جتنے کم چاہے مجھ سے لے لو لیکن فائیو سٹارز ہر ارگنیزیشن کا اپنا سٹائل ہوتا ہے میں بڑا کام کرنا چاہتا ہوں بابا جان ایسا کام سا بڑا کام ہے جسے میں میں فینانس نہیں کر سکتا ہے مہنوز فائنانس کی ڈکشنری میں پہلا اور آخری لفظ سیکیورٹی ہوتا ہے تنویر تحفظ اس سرمائے کا جسے کاروبار میں لگایا جا رہا ہو مرے بچے تم نے جو مجھے کہانی سنائی ہے وہ دلچسپ ہے ضرور مگر ہے کہانی آپ کے نکتے نظر سے شاید یہ کہانی ہو لیکن کچھ تھوڑی بہت سوچ بھوچ میں بھی رکھتا ہوں میں نے اپنی تسلیق کر لی ہے تو وہ پارٹی ہے کونسی تم ملواتے کیوں نہیں مجھے ان سے ملوا دوں گا ملوا دوں گا لیکن اس وقت جب ہم اپنا پہلا پروجیکٹ مکمل کر کے آپ کو دکھا دیں گی تنویر میں سمجھتا ہوں کہ سارا پروجیکٹ ملا جولا کے تین مہینے کا مد ہے بابا جان اور آپ دیکھیں گے کہ میں نوازہ وقت کیا ہے وہ جی تنویر صاحب آیا جی چھوٹے خان صاحب سے ملنے گی تنویر آیا ہے باہر کیوں کھڑا ہے بھئے میں نے منع کہتا اسے تم اللہ حفیقی بات کرنا چاہتے تھے نا ہاں بلاو اسے سیدہ بجائشات جی اچھا بھائی تم آپس میں گفشپ کرو میں پھر تم سے بات کروں گا بھائی 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 اچھا بے اچھا بہت کچھ باد پا نہیں دیکھو آلا تو کچھ اچھی لگتے مجھے توکو نہیں تھی کہ وہ میرے پوری بات بھی سنیں گے ہلو ہلو کمالے آج اب دونوں اس وقت گھر پہ پائے گئے ہیں بس ایسے ہی بابا جان سے ضروری بات کرنی تھی بابا جان ہے گھر پہ ہاں تو پھر میں پہلے نہیں پر کیا فائدہ بات کرنے کی خود ہی سوال کرتی ہو خود ہی جواب دیتی ہو بات کیا ہے آخر کچھ نہیں کسی کی سفارش کروائی تھی بابا جان سے مگر اب معاملہ ایک گھڑ بڑ ہو گیا ہے ناصر کی سفارش تھی ہاں مگر تمہیں کیسے پتا چلا بچپن سے تمہاری یہی عادت جس چیز کے پیچھے پڑتی ہو بس پڑی آتی ہو اب آج کل تم پر ناصر کی حمایت کا بھوت سوار ہے ٹھیک کر رہو نا میں ہاں مگر آپ ناصر سے ملے ہیں میروز بھائی ناصر بھائی یہ دیکھیں لسٹ ٹھیک ہے ہاں میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ فضول خرچی اچھی عادت نہیں ہوتی آدمی کو اپنی حد میں رہنا چاہے کس کو کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں ناصر بھائی میں نے زندگی میں ایک ہی شادی کرنی ہے اور ایک ہی بار کرنی ہے میں سے گلو یہ ایک شادی والی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ ایک ہی بار کرنی ہے کا کیا مطلب ہوا بھئی ظاہر ہے ایک ہی شادی دو بار تو نہیں ہو سکتی نہ کیوں نہیں ہو سکتی میرا ایک رشتے کا ماما تھا اس نے نا غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دی اب جناب میری مامی نے ایک دوسرے شخص سے شادی کر لی اب میری مامی کا جو دوسرا شوہر تھا وہ چھت سے گر کے مر گئے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو میرے مامے نے تکا دیا تھا اب جناب ہوا یوں کہ میرے مامے نے پھر میری مامی سے شادی کر لی کیوں ہوئی نا ایک شادی دو بار کس کو کہہ رہے ہو بلکل صحیح ہے جی بڑا وقت پہ فل بڑی بات کرتا ہوں واہ واہ یہ فل بڑی کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ موقع پہ بات بنانا بلکل ایسے ہی جیسے ابھی بنائی ہے تم نے یہ تو آپ کا خیال ہے کہ میں آپ سے چھوٹ بولنا ہوں میں بلا رہا ہوں اپنے اس مامے کو شادی پر مو پہ کرا دوں یار بات تمہاری شادی کی ہو رہی تھی تم دونوں پتہ نہیں کیا فضول باتے لے کے بیٹھے بڑے افسوس کی بات ہے ناصر بھائی اس کی پہلی شادی ہو رہی ہے اور آپ اسے فضول بات کہہ رہے ہیں یار میں گفتگو کو فضول کہہ رہا تھا میں اس کی شادی کو تھوڑی کہہ رہا تھا نہیں نہیں آپ اس کی باتوں کو چھوڑے ہیں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں تو بس پہ ٹھیک ہے یار میں نے ماجی سے بھی صبح بات کی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ گلو کو سنجھاؤ کہ تبرسم کا باپ بچارہ غریب آدمی ہے وہ کہاں سے اتنے سارے لوگوں کو بٹھائے گا اتنی بڑی بارات کو کہاں بٹھائے گا یہ تو میں نے سوچے نہیں تھا ناصر بھائی آپ تو بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میں ابھی کیا کروں پورے شہر کے رکشے والے مجھے اپنا استاد مانتے ہیں آپ دیکھئے گا میری شادی والے دن میرے گھوڑے کے پیچھے پورے شہر کا رکشہ ہوگا کر کر یعنی آپ بھائی جن گھوڑے پہ بیٹھیں گے نہیں ہاں تو کیا ہے بغیر گھوڑے کے شادی بھی کوئی شادی ہوتی یہ کیا بات ہوئی کہ آدمی مانگی ہوئی کار میں یوں فس کے بیٹھ چاہے نہ ہار نظر آتے ہیں نہ سیرہ اور نہ سلیم شاہی جوتی اور گھوڑے کے پیچھے بینڈ والے کتار لگا کے کھڑے ہوتے ہیں خلقت کھڑکیوں میں سے لٹک لٹک کے دولے کو دیکھ رہی ہوتی اصل مزہ تو وہ ہوتا ہے اور تم نے تو میرے ساتھ بیٹھنا ہے میں نے کھڑے پر نہیں نہیں میں تمہارے لیے ساتھ ٹانگا لگوا ہوں گا اور تم نے میرا شر باندہ نہیں بننا یہ شر باندہ نہیں ہوتا جی شہ باندہ ہوتا ہے بات تمہاری سمجھ میں آگئی ہے نا جہاں جی وہ تو آگئی ہے پر ببا ٹھیک ہے یار اصل کام تو بات سمجھانا ہوتا ہے بس دراصل سر ابھی میں نے اب تمائن میکپ نہیں کیا ہو سکتا ہے ہائی سٹڈیس کے لیوے باہر چل جاؤ کیا فیدہ ہے جب تم تعلیم کو استعمال ہی نہیں کروگی تو پہرحال تم بہتر سمجھتی ہو میں اندر آ سکتی ہو سر آو آو السلام علیکم سر والیکم سلام یس کچھ نہیں سر بات جی کو دیکھنے آئے تھے تس منٹ کا کہہ گئے گئی تھی آدھا گھنٹہ ہو گئے آم 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 سر صدرہ کا بھائی آیا ہوا ہے اسے لینے کے لیے یہ ناصر کی بہن ہے بلاؤ اسے نہیں سر ناصر بھائی نہیں آئے ان سے چھوٹے ہیں یاسر اچھا تو کوئی بات نہیں اسے بلاؤ اسکیا آؤ بارکتار بیٹھو آم سر سر جی تو آپ لوگ اسے سمجھاتے کیوں نہیں میرے خیال میں میں خود دیکھوں اس کی امی سے بات کرتی ہوں بلکہ تمہارے ساتھ ہی چلتے ہیں تمہاری طرف نہیں نہیں آپ نہیں جائیے گا جی وہ ماں جی تو گھر پہ ہی نہیں ہے وہ گلو ہے نا جی گلو اس کی شادی ہو رہی ہے اس کے ساتھ گئی ہے شاپنگ کرنی تھی کچھ اچھا اچھا گلو کی شادی ہو رہی ہے آپ گلو کو جانتی ہیں کیوں نہیں وہی سفرنگ پرم فیور بھلا ہے آپ آئیں گی گلو بھائی کی شادی میں نہیں وہ کیسے آ سکتی ہیں دیکھیں آپ بھلو تو رکشا ڈریور ہے اور آپ یہ تم دونوں بھائی بھا کیوں سے کیوں بولتے وہ کبھے اس کی شادی چوڑے آج تو پورا بازار ہی اٹھا لیں لگتا ہے خوب خریدہ فروخت خریدہ بہت کچھ ہے اور اللہ کا شکر ہے فروخت کی نوبت ہی نہیں آئی خریدہ فروخت مہاں رہا ہوتا ہے جناب تو ڈیئر سسٹر صدرہ پہلے بتا دیا کوئی کہ یہ مہابر ہے یہ تشبیح ہے اور یہ وہ اسٹا 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 آرہ اسٹا آرہ ہاں ہاں وہی 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 آپ کو تو پھر بھی سمجھنے آئیں بلکل پیدل ہیں یہ اردو میں پینک ہوتی جا رہی ہو چلو اٹھو اٹھو اور جا کے چائے بنو ماں جی کدھر ہے پہلے کام چھوڑیں اندر لیٹی میں ہے ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا امیجان کی طبیعت طبیعت تو بلکل ٹھیک ہے وہ تبسم باجی ہے نا ہاں 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 وہ ان کے جوڑے تاں گریں تھی کہنے لگیں سوڑے دیر آرام کرنو ہاں گئی تھی نا انہیں آرام کرنے گو تم ایسے کرو جا کے چائے بنو پہلے میں یہ جوڑے دیکھوں ہی اس کے بعد چائے بنو میں نے تمہیں کہا جا کے چائے بنو ناصر بھائی پلیز ناصر بھائی جن اس کو جوڑے دیکھنے نے دی گلو بھائی وہ ناشین بھائی ہے نا بھائی جن کی کلاس فلو وہ ڈیڈ بھائی جی وہ آئیں گی آپ کی شادی میں ناشین وہ کہاں ملی تھی تمہارے وہ ان کی چھوڑی بہن ہے نا سمیرا وہ میرے ساتھ کالیج میں بڑھتی ہے ناشین کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا کمال ہے یاسر بھائی بھی یہ کہہ رہے تھے کیا مسئی بہت ہے ہاں کچھ نہیں بڑے لوگ ہیں نا وہ ایسا کرتے ہیں میں موہ دو تا ہوں تم جلدی سے چائے بنا پلیز سر یہ کونسا کھیلے جی 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 سے آپ اکیلے ہی کھیلتے رہتے ہیں پیشنٹس کہتے ہیں ہمائی سن انتظار کرنے والوں کے لیے بڑی اچھی ٹریننگ ہے یہ آپ کو کسی کا انتظار ہے سر ہم بہت متت سے شاید کئی صدیوں سے میں ایک کھوئی ہوئے لمحے کا منتظر ہوں اس کسان کی طرح جو بیج بو کر اس بارش کا انتظار کرتا ہے جو تو بہت کم وقت رہ گیا ہے اس میں شہ شہ کیا سوچ رہے ہو کہاں گم ہو ہو آج لگتا ہے تمہارا دھیان کھیل میں نہیں ہے شہباز شہدی ہے تم میں لگتا ہے یہ بات تم جیت گئے تمہارا لڑکا کیا چکر چلا رہا ہے کیا ہوا کیا ہوا مہروز نے آج تک کبھی بھی کسی بھی مسئلے پہ کوئی سے بہت نہیں کی لیکن آج مہروز میری اور میری خاندان کے نام کا محافظ ہے میں نہیں چاہتا کہ میری مرضی کے خلاف کوئی کام کریں مگر اس سے تنویر کا کیا تعلق ہے وہ بہکا رہا ہے اسے وہ بہکا رہا ہے اسے میں سمجھتا ہوں شہباز کہ یہ شکایت تو مجھے تم سے کرنی چاہیے تھی تم سے اس راستے پہ اسے مہروز نے ڈالا ہے مہروز جنتگی بے پہلی بھار تمہیں مجھے اختلاف کیا ہے آئی ام سوری شہباز تم نے بات ہی ایسی کی ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک روشن پہلی بھی بھی ہے بات اب چڑھی گئی ہے تو ہمیں مل کر بیٹھ کر سر جوڑ کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے شہباز کرو تمہارا دماغ بہت چلتا ہے اس طرح کی باتوں میں تم یہ میری طرف اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو شہباز میں صحیح ایک عجیب سا خیال آئے تھا میرے دماغ میں یہ غور کیا جائے زندگی بھی شدرنگ کی بالس سے کم نہیں تم نے یہ والدہ سے بات کی تھی جی سر انہوں نے تو بڑی عجیب باتیں بتائی ہیں سر میرے والد تو فائیو سٹارز کے پارٹنر تھے سر ہم اور کیا بتایا ہوں بس سر وہ ہم بات کر رہے تھے جی کہ صدرہ اوپر سے آگئی اس کے پاس سے ماجی کی طبیعت بہت خراب ہے سر بہت تیز بخار تھا جی انہیں میں نے خود ہی بات نہیں چلی جی اچھا ہے کیا تمہارے وہ پہلے ہی بہت صدبیں سہچ چکیں ہیں اب تمہیں احتیاط کرنی چاہیے ہیں دکھ تو اس بات کہے سر کہ وہ شخص احمد کمال مر چکا ہے ورنب مرنب مرنب تم کیا کرتے ہیں فٹا میں قتل کر دیتے اسے اگر میں یہ کہوں یاسر کہ تمہارے باپ کا قاتل مرا نہیں زندہ ہے زندہ ہے مگر ملنا چاہو گے اسے آؤ تمہارے اسے ملاقات کرائیں